موسیقی امران صاحب پہلے سال ہی قومی اقتصادی ترقی کے تمام مضامین میں بری طرح فیل ہو گئے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے قومی اقتصادی سروے امران خان کی نالائکی اور نا اہلی کی تصدیق کرتا ہے مسلم لیگ کی سابق حکومت کے پہلے سال کی اقتصادی سروے ریپورٹ دیکھیں تاکہ معلوم ہو کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے اور ترقی کیسے ہوتی ہے ٹیکس پسولیوں کا حدف پانچ ہزار پانچ سو ارب ایف بی آر میں پھوٹ پڑ گائی چیئرمنٹ شبرزیدی اور دیگر افسران اپنے اپنے موقف پر ڈٹ گائے آئندہ ہماری سال میں ساڑھے پانچ ہزار ارب ٹیکس جمع نہیں کر سکتے افسران کا موقف اہداف پانچ ہزار روپے کرنے کی تجویز دے دی شبرزیدی کہتے ہیں وزرعظم سے پچپن سو ارب روپے ٹیکس پسولی کا وعدہ کر چکے کمزور مالیاتی پوزیشن سندھ حکومت کا تمام محکموں کے اخراجات میں کٹوٹی کا فیصلہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے محکمہ خزانہ کا بیشتر کام مکمل ادھر خیبر پختونخواہ حکومت سالانہ ترکیاتی بجٹ کا صرف تینٹالیس فیصد خرط کر سکتی ہے صوبائی حکومت نے پورے سال میں غریب آبان سے متعلق پروگرام کے لیے ایک روپے بھی خرچ نہ کیا مسلم لکھ نون کی مشترخہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دس جون کو طلب ایکانومک ایڈوائزری کاؤنسل کا اجلاس بارہ جون کو ہوگا شہباز شریف صدارت کریں گے اجلاس میں ملکی موشی صورتحال پر غور ہوگا ممکنہ عوام دشمن بجٹ پر مضاہمت سے متعلق حکمت عملی تیار گی جائے گی ادھر شہباز شریف کل لندن سے وطن واپس پہنچیں گے نون لی کا بھرپور استقبال کا فیصلہ بڑا احسان ہے آپ کا دہائیوں حکومت کرنے کے بعد علاج کے لیے آپ کے قابل ایک اسپتال بھی نہیں ہے شہباز گل کا شہباز شریف کی وطن واپسی کے اعلان پر رد عمل کہا پہلے خود ہی لندن جاتے ہیں اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے فخر کرتے ہیں پھر خود ہی واپس آنے کا کہتے ہیں اور اس پر بھی فخر کرتے ہیں کون لوگ ہیں کبھی کسی بات کی خفت بھی ہوتی ہے یا بس پنجاب سپیڈ عالی عدلیہ کے ججز کے خلاف ریفرنس وقلہ کا چودہ جون کو سماعت کے موقع پر ملک بھر میں ہر تال کا اعلان پاکستان بار کاؤنسل نے ریفرنس پوری واپس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا وائش شیرمن امجد شاہ کا کہنا ہے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل استیفے دیں ان دونوں کے خلاف کراچی بار کی قرارداد کی تائیز کرتے ہیں فردوہ سابان بھی بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں دھرتی سے وفا نبھانے والے منوں مٹی تلے جاس ہوئے شمالی وزیرستان دھماکے میں شہید ہونے والے باگ فوج کے آفیسر اور جوان سپرد خاک شہید لیفٹینٹ کلن راشد کریم بیک کی گلگت شہید میجر مویز مقصود کی کراچی میں نماز جنازہ ادا شہید کیپٹن آرف اللہ کی نماز جنازہ لکی مرود شہید لانس حوالدار زہیر عباس کی نماز جنازہ چکوال میں ادا کی گئی سیول وعالہ عسکری حکام کی شرکت وی آئی پی کلچر اور لمبے چھوڑے پروٹوکول نائی ملحق کی اپنی وزراء کی چھترال وزرعظم کی معاملے خصوصی کا کہنا ہے کہ وزراء وی آئی پی کلچر کو فروغ دے رہے ہیں وزراء جہاں بھی جاتے ہیں پولس کارٹ ساتھ ہوتا ہے یہ ربش وزرعظم کی ہدایت کے خلاف ہے وی آئی پی کلچر کو خاتم کریں نائی ملحق کی تنقید پر شیخ رشید کا جوابی وار معاون خصوصی کو قرار دے دیا بیمار وزیر ریلوے نے کہا نائی ملحق کے لیے دعا کریں اتنے وزیر بدل گئے کسی کو کسی وزیر کا پتہ ہی نہیں ہے شیخ رشید کی اپوزیشن پر بھی چڑھائی کہا عمران خان کے مخالف چور ہیں اور چوروں کے ساتھ کوئی نہیں شہباز شریف ابھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں جھوٹے الزمات پر رانا سناؤلہ معافی مانگے یا ہرجانہ دیں فردوس آشکوان نے لیگی رہنما کو دو ارب روپیک ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا رانا سناؤلہ نے میڈیا گفتگو میں جھوٹے اور بے بنیاد الزمات لگائے جس سے دلازاری اور ساکھ کو نقصان ہوا معاملے خصوصی کا لیگل نوٹس میں موقع کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف سے آج ملاقات کا دن تھا مریم نواز کی جیل میں والد سے ملاقات کیپٹن ریٹائر سفدر اور ڈاکٹر ادنان بھی ہمراہ تھے مریم والد کے لیے عید کا جوڑا بھی ساتھ لائیں کوٹ لکپت جیل کے باہر لیگی کارکن بھی جمع ہوئے نیب بلوچستان کی بڑی کاروائی سابق چیئرمن بلوچستان ڈیولپنڈ آتھارٹی کا فرانٹ مین خوددار سے گرفتار ملزم سابق چیئرمن کی کرون روپے کی جائدادوں کا بے نامیدار تھا پی آئی ای کا تیارہ منچسٹر میں حادثے سے بال بال بچ گیا مسافر خاتون نے کھڑے تیارے کا امرجنسی دروازہ کھول دیا جسے تیارے کا شوٹ کھل گیا خاتون نے باثروم کا دروازہ سمجھ کر امرجنسی دروازہ کھولا تھا لارکانہ میں ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی تعداد سات سو اکاون ہے چھ سو چار بچے بھی شامل وائرس سے پھیلاؤ کے متعلق عالمی ماہرین کی پہلی رپورٹ سامنے آگئی ستاون فیصد متاثرین علاج کی سہولیات سے محروم عدویات کی فراہمی بڑا چیلنج ہے رپورٹ میں انکشاف سبائی وزیر صحت کا کہنا ہے ڈبلیو اے چو نے گلوبل فنڈ سے تیرہ لاکھ ڈالر مانگے ہیں ایک اور ننی جان ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی بھیند چڑ گئی راول پنڈی کے ہالی فیملی اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت ڈھائی سالہ میرک دم توڑ گئی بچی کو معمولی جل جانے پر اسپتال لائے گیا غلط انجیکشن لگنے سے جسم پر سرخ نشانات بن گئے دو دن وینٹی لیٹر پر رکھنے کے بعد بچی دم توڑ گئی ورسا کی دہائی حکومت کا سال کے آخر تک چھے کروڑ افراد کو انصاف کارڈ کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان وزیر اعظم کی معاونے خصوصی ثانیہ نشتر کہتی ہیں غریب بزرگ افراد کے لیے احساس گھر بنائے جائیں گے یتیم خانوں کی حالت بہتر بنائی جائے گی مستحق انڈر گریجوئٹ طلبہ کو وظائف دیے جائیں گے وفاقی بجٹ دو ہزار انیس بیس ایک کفائد شاری پر مبنی بجٹ ہے امتاز مذہبی سکولر اور جعفریہ آلائنس کے سربراہ عباس کمیلی انتقال کر گئے سابق سینیٹر علامہ عباس کمیلی کی عمر ستر برس تھی اور وہ کافی عرصے سے علیم تھے وزیرالہ سند اور دیگر شخصیات کا عباس کمیلی کے انتقال پر دکھ کا اظہار گرمی نے دن میں تارے دکھا دیئے لاہور سمیت پنجاب اور سندھ میں شدید گرمی کی لہر برقرار جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا کراچی کا موسم بھی گرم اور مرتوب محکمہ سہت سندھ نے صوبے بھر میں ہیٹ ویو امرجنسی نافذ کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ فائک محمود اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدیف کہتے ہیں ناظرین ایک جانب جہاں شہباز شریف کی وطن واپسی پر شہباز گلنے کی اوار وہی نئی ملحق کی بات پر شیخ رشید نے بیمار دے دیا کرا اور آپ کے ساتھ اس بلٹن میں میں ہوں مدیہا مسعود آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں قوم اقتصادی سروے پیر کو جاری کیا جائے گا روہ مالی سال کوئی بھی موشری حدف حاصل نہیں ہو سکا ہے جی ڈی پی کی شہرہ صرف تین آشاریہ تین فیصد ہی رہی ہے ذرعی شعبہ پیدواری شعبہ سنتی شعبہ میں ترقی کے بجائے تنزلی ہوئی ہے اسلامباز سے یہ رپورٹ روہ مالی سال کا قوم اقتصادی سروے سومار کو جاری ہوگا کوئی بھی معاشی حدف حاصل نہ ہو سکا روہ مالی سال جی ڈی پی کے شہرہ تین آشاریہ تین فیصد ذرعی شعبے کی ترقی تین آشاریہ تین فیصد کے بجائے صفر اشاریہ آٹھ فیصد جنگلات میں شرعہ نموں آٹھ آشاریہ پانچ فیصد کے بجائے چھ اشاریہ پانچ فیصد ماہی گیری میں شرعہ نموں ایک آشاریہ آٹھ فیصد کے حدف سے ایک فیصد کم اور مادنیات میں شرعہ نمو مزید 1.9 فیصد کم ہوئی پیداواری شعبی کی شرعہ نمو میں 0.3 فیصد کمی کا رجحان رہا سنتی ترقی کا حدف روان سال 7.6 فیصد سے کم ہو کر 1.4 فیصد بڑے سنتی شعبی کی شرعہ نمو 2 فیصد کم ہو گئی چھوٹے سنتی شعبی کی شرعہ نمو ٹارگٹ کے مطابق 8.2 فیصد رہی خدمات، ہول سیل، ریٹیل، ٹرانسپورٹ، مواصلات، مالیات اور انشورنس کے شعبی کی شرعہ نمو بھی حدف سے کم رہی روان مالی سال مہنگائی کی شرعہ 9.1 فیصد سے زیادہ ریکارڈ ہوئی جاری خاتوں کے خسارے میں کمی ہوئی گزشتہ سال کی نسب ترسیلاتی ذر میں 9 فیصد تک اضافہ ہوا درامدات میں کمی اور برامدات میں اضافہ ہوا